تو خیال یہ ہے اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے اس بات میں تو اب ہم دوسرے سوال کے طرف آتے ہیں جو زیادہ لمبا ہے تو چار پاچ سفوں پر مستمیل ہیں پاچ سفات پر مستمیل ہیں اس میں آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس میں وہ میں نے کل آپ کو ایک بات سنائی تھی وہ اللہ سمد و لی اتفاق سے وہ صاحب جن کے موجودگی میں یہ بات شیخ نے کی وہ رات کو یہاں آگئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ بات کیا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شیخ نے یہ کہا کہ اللہ سمد کسی کو بتا رہا ہے کہ پڑھنے کی اس کا طریقہ بھی شہدال گوارا گوارا اس کو مخاطب کر کے کہا اس آدمی کہو کہ دیکھو اس کلمے کا ادنا کمال یہ ہے کہ آپ ایک ایسے جنگل اور بیابان میں چلے جائیں کہ جہاں انسان کا گزر نہ ہو اور اپنے بیوی بچے بھی ساف لے جائیں کہ کوئی ان کے کھانے پینے رہنے سینے پناہ کا کسی چیز کا کوئی امکان نہیں ہے تو فرمائے نے لگے کہ انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں کیا بنبست ہو جاتا ہے کہاں سے ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ ادنا کمال ہے ان کلمات کا تو اسی کو علامہ نے کہا کہ ازہدے اسباب بیر اجستائی اگرچہ بعض کا خیال ہے کہ علامہ خود اس مقام پر نہیں تھے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں لیکن ان مقامات کا ان کو ادراک پورا تھا جب وہ بات کہہ رہے تھے تو ادراک تھا کیونکہ گفتگو میں پھر یہ بات بھی آئی کہ ان کو پانچ سور پر نواب وپال دیتا تھا ان کے بیٹے جعوید نے تو میری ایک بات کی تقدید میں اس بات کو کوٹ کیا کہ اگر صدار فریوں کی بات صحیح مان لیں یہاں ایک گفتگو ہوئی تھی جس میں میں بھی تھا تو میں نے جو انٹیلیکچولز ہیں دانشور ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو بھوپہ رہنا چاہیے ان کی حالات خراب رہنے چاہیے ٹھیک نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جتنا علمی فکری کام ہوا ہے وہ سب انہی لوگوں نے کیا ہے جو پریشان آگئے ہیں تو اس وقت سے کہا گئے یا کہ بات مان لی جائے تو علامہ کو پانچ سور پر نہ ملتے تو علامہ اقبال اقبال نہ ہوتے میں انہوں نے بڑا ظلم کیا اس نے یہ بات اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ علامہ اقبال کی قیمت ساری پانچ سور پر رکھ دی لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آسکتی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو کیونکہ علامہ نے ایک طرف پاہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو دوسری طرف پانچ سور پر نواب اقبال دیتے تھے ابھی دو باتوں میں بڑا تضاد ہے اس میں ایک تعویر تو لوگوں نے یہ کی ہے کہ علامہ خود اس مقام پر نہیں پہنچے تھے جس کا ان کا شوق تھا خیال تھا جس کا ادراب تھا ایسا ہونا چاہیے لیکن میں اور تعویر کرتا ہوں اس بات جس کا مجھے خود تھوڑا بہت تجربہ دی میری تعویر یہ ہے جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے خودی کے مقام پر تو اللہ تعالیٰ کیونکہ قادر ہے قادر مطرق ہے تو ان پر تو قلیتاً خفضہ کسی کا نہیں ہو سکتا اور اس آدمی کے اس زوم کو اس گمان کو کیا وہ کچھ ہو گیا ہے خدا ہو گیا ہے تو اس کو شکست کرنے کے لیے صرف وہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ اس کو بہت نیچے لے آتے ہیں یہ بھی میں نے دیکھا ہے اس کے لئے میں نے تجربہ کیا ایک تو سباب علامہ کا یہ ہو سکتا ہے کہ علامہ کے دماغ میں وہ جو بات پیدا ہو گئی تھی بلند کرنے والی خودی کو اس کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دے نیچے رو یہ خدا کے یہ اللہ علاق اللہ شہن قدیر ہونے کا مزارہ علاق اللہ شہن قدیر تو پھر بندہ ہو جاتا کہ اگر وہ یزدان بک کا بند آور والی بات اگر ہو جاتی تو پھر تو بندہ خدا ہو جاتا تو وہ تو خدا نے ہونے نہیں دینا ہے اس لئے اس لئے اس کو نیچے رکھ دیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بعض اولیاء کاملین کسی کو دیکھا نفوار لگاتا ہے کسی کو دیکھا کوئی اور ایسی چیز کھاتا ہے تو یہ کئی دن میں دل میں سوال پیدا ہوئے یہ اتنے جلیل قدر لوگ ہیں یہ کیوں مہتاز ہے اس بات لیکن پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان کی جلیل قدری کو اللہ تعالیٰ نے دماغ درست کرنے کے لئے کوئی اور کوئی نقص ساتھ لگا دیا ہے ایسا نقص لگا دیا ہے کہ جس سے ان کی بشریت کے تقاضے قائم ہیں اگر نہ وہ بشریت کے تقاضوں سے اوپر ہو جائیں تو پھر فرشتوں کی ساتھ شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ وہ شامل نہیں ہونے دینا ہے اس لئے ان کے ساتھ نقص لگا دیئے ہر ایک کے ساتھ جو جتنا کامل ہے اتنے ایک نقص لگا دیا ہے جس سے کہ اس کے کمال کو حتیٰ کہ باعزیز نے خود اپنے پاس سے رمضان میں روڈی نکال کرنے شروع کر دیئے اور لوگوں نے مار مارکہ ان کا اولیاء بگار دیا کہ یہ اچھا فقیر ہے بات وہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کمال کو لوگوں میں اس طرح اشاعت نہیں ہونے دینا چاہتے اس کو توازم اس کا برکار رکھنے چاہتے ایک دو تعویل یہ تھی جو میں کہنا دی دوسری تعویل یہ تھی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح اپنے خودی کو مرج کر دیتا ہے مضم کرتا ہے تو پھر اس کے لئے اسماع یہی ظاہری ہوتے ہیں مگر ان کو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ جب ایک آدمی یہ سمجھے کہ یہ کھانا یہ روٹی کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے اس پر اس کا یقین ہو اگر نہ کھائے تو کافر ہو جائے گا نہ کیسے کھائے گا جب یہ یقین ہو جائے کہ خدا کے طرح سے ہے تو نہ کیسے کھائے گا نوال بہبال کی طرف سے نہیں ہے یہ بات لوگوں کی سمجھے نہیں آتے ہیں اور اللہ میں نے خود سمجھائی نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی یہ بات اور مجھے چونکہ ان باتوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے تجربہ ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بساقات مجھے ایسا ہوا کہ مجبور کر لیا ایک کسی خواہش نے کہ میں مثلا آپ کو کہوں کہ یار مجھے روپیہ سو دے دو اب میں بہت خفیف طبیعت میں دل میں ہوتا رہا کہ کیا فضل بات ہے اس کی ضرورتی کیا ہے اس کے بغیرے گزارہ ہوتا گیا لیکن ایسی کمپلشن انگر سے پیدا ہوئی پھر میں نے سمجھا کہ اس میں تو مسجد خدا وردی ہے میرا اس میں قصور نہیں ہے میرا زور نہیں ہے یہ اچھا سمجھے یہ برا سمجھے سمجھتا رہے یہ سمجھتا رہے کہ یہ مہتاج ہے یہ مانگ رہا ہے جو مرضی سمجھے لیکن میں جانتا ہوں اور خدا جانتا ہے کہ نہ مجھے مہتاجی ہے اور نہ میں مانگ رہا ہوں تو کوئی اور بات ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس بات کا نتیجہ بھی پھر میں نے دیکھا کہ کیا ہوا تو مجھے سمجھائے کے بعد یہ تمام اسباب جو ہیں یہ اسباب کی طرف سے بھی ہیں اور خدا ون تعالیٰ کی طرف سے بھی ہیں تو جس کو اسباب کی سمجھ جس نے سب اسباب ترک کر دئیے تو پھر وہ اسباب کا محتاج رہتا ہے اسباب کو ترک اس طرح نہیں کر سکتا لیکن اسباب کو اسباب کی وجہ سے ترک کر دی اسباب کو خدا کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو مطول اسباب ہے اور خالق کے قل ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب سباب بناتے ہیں کسی کے لئے تو اس سباب کو اسے قبول کرنا پڑتا ہے چاہے تھوڑا قبول کرے چاہے بہت قبول کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اسواب کی نقی کر دے تو وہ نواب بوپال کی طرف سے نہیں تھے وہ پیسے بلکہ وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اور علماء مجبور تھے کہ وہ پیسے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کاملین کے ہاں کہ مساوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے ایک آدمی جس سے ان کو پانچ سو روپے تو این ممکن ہے کہ اجازت یہ ہو کہ آپ پانچ ہزار خرچ کریں دس ہزار خرچ کریں بیس ہزار خرچ کریں تو کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ پھر قبول اتنا ہی کرتے ہیں جتنا اپنی ضرورت ہو یہ جناب رسال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خزانے چاہیے تو ہم سب کھول دیتے ہیں آپ کے لئے لیکن آپ روٹی کا وہ اس ٹکڑے پر چار دن کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے تھے یہ وہی بات ہے کہ سبب خدا کی طرف سے ہے مگر قبول اس میں سے وہ بندہ اپنی اور یہ کمال عبدیت کمال عبدیت جو ہے نا وہ یہی ہے یہ سب چیزیں میسر ہیں اور وہ قبول اتنا کرتا ہے جتنا کہ اس کی بیئر منیمم اس کی جو ضرورت ہے اس کو قبول کرتا ہے بلکہ یہ کمال یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جانا چاہتے ہیں کہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جانے چاہتے ہیں کیونکہ سسٹم وہ ہے نظام وہ ہے جس کو قائم رکھ رہا محصود ہے اور یہ یہ پوچھنے والی بات کسی ایک سے نہیں ہوتی یہ سنت رسول جو ہے یہ شاید کئی لوگوں پر چلی گئی ہے اور ایسا ہوتا ہی رہے گا تو اس لیے یہ کوئی تضاد نہیں ہے جس میں کہ ہم فسے ہوئے تو اب آپ کا وجہ دوسرا سوال ہے پتہ نہیں کہ اب دوسرے سوال تک ہم بہت سکیں گے بہتر یہ ہے میں یہ دوسرا سوال ہے اس میں بہت ہری بات کچھے ہوئے ہیں تو یہ اگر آپ میرے بانی فرمائیں تو شاید میں کل چلا جاؤں اچھا تو تین دن کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ میری واپسی ہوئے ہیں انشاءاللہ تو پھر جب ہم نشست بہار کریں تو آپ ذرا اتنی ناکھیں میں ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک یہ بہت بڑا تضاد ہے تو یہ ان تضادات کو بارسورت دور کرنا پڑے گا ضروری ہے کہ ان کو دور کیا جائے اور ان کو دور کرنے کے لئے ہم البتہ یہ ہے کہ ان کو دور کرنے کے لئے میرا ذاتی طور پر خیال ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بعض دوستوں کا خیال ہے کہ شاید میں اس تضاد کو دور نہیں کرنا چاہتا اور اس حالت کو جوں کو دور رکھنا چاہتا ہوں تو وہ یہ رہا ہے کہ آزان کشمیر جس مرلے میں ہے تحریک آزادی کی اور جس حالت میں ہم کھڑے ہیں اس میں کوئی انتقام نڑائی جھگڑے اور اکھار پچھار اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ مناسب نہیں ہوگی بلکہ اس کو سسٹم کے اندر ہی ٹھیک کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے پھر میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی مرکز میں منتخب ہو کر آئی تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا اولین مطالبہ یہ تھا کہ ایک دم مسلم کانفرنس کی حکومت کو ختم کیا جائے اور اکھار پچھار شروع کی جائے تو میرا خیال اس کے بلکل برقس ہے کہ آئی جائے کی جو حکومت آگئی ہے ان کو ان معاملات پر خود بخود اپنے طور پر غور کرنا چاہیے کہ یہ معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں بجائے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ چونکہ وہ منتخب ہو کے آگئے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہیں تو کس بنیاد پر کوئی اکھار پچھار کیا جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ بنیاد یہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ بنیاد خود جو معاملات ہیں حل کرنے والے وہ ہونے چاہیے اگر ان کے حل کرنے کے معاملات میں کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے تو ہونے چاہیے خراب ہوتی ہے تو اس کو اضالہ کرنے سے لیکن میں جس بنیاد پر کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ مین صاحب دو تین مرتبہ اس پر اشتفصار کر چکے ہیں مجھ سے کہ آزاد کشمیر میں کیا کرنا ہے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کچھ وقت تھوڑا سا لیں اس وقت ابھی گورمنٹ نہیں بنی تھی اور آپ اس کو اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ سٹیڈی کریں اور خود ایک رائے مرتب کریں کہ کیا کرنا ہے بجائے اس کے کہ پہلے سے بنی ہوئی جو رائے ہیں اس پر چلا جائیں اب یہ سوچ میری اپنے تجربے مشاہدے ذمہ داری کی بنیاد پر ہے لیکن بعض دوستوں کا خیال ہے کہ اس سے موجودہ حکومت کو جو وہاں ہے اپنی تمام خرابیوں کے باوجود اس کی پسٹ پناہ ہی ہو رہی ہے اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے تو یہ بھی ایک تضاد سمجھی ہے ابھی ان تضادات کو حل کرنے کے لئے کوشش میری یہ تھی کہ ان کو سمجھائے جائے کہ ایک تو وہ اپنا جو جو رویہ ہے اس کا تبدیل کریں اور آزاد کشمیر میں جو خار بچاروں میں شروع کی ہوئی ہے اس کو بند کریں تاکہ ایک ماحول اچھا ہمیں مجسر آ جائے دوسرا ان کو یہ سمجھانا کی کوشش بھی کی ہے میں نے اس دور میں اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ تضاد والی صورتحال دیر تک چل نہیں سکتی تو اس کو کھینچ کر ایسے مقام پر نہ لے جائے جائے کہ جہاں یہ ٹوٹ جائے اور سارا نظامی درم برم ہو جائے کیونکہ ازاد کشمیر میں پاکستان کے برعکس اسمبلیہ توڑنے کے اختیارات جو ہیں وہ پرائم نسٹر کے پاس ہیں پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہیں تو اس لئے جو اسمبلی یا گورنمنٹ ہیں ان کو کوئی ڈھر بھی نہیں ہے ان پر کوئی چیک بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی اسراحی کر لیتے تو یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو دور تک نہ لے جائے جائے اب جو باتیں ممکن ہیں وہ ممکن باتیں یہ تھیں کہ پہلی پہلی بات نے یہ تھی کہ میں نے ان کو خط لکھا جس میں کہ وہ خط شاید کسی نے چھپا بھی ہے کہ آزاد کشمیر میں صورتحال اس وقت کیا ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور من جملہ ان عمور کے جو حل طلب ہیں یہ بھی میں نے لکھا کہ خود مسلم کانفرنس کا جو میجورٹی پارٹی ہے سنگل میجورٹی پارٹی ہے اس کا اقتدار سے باہر دینا یہ بھی حل طلب ہے کہ آیا یہ باہر رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں رکھی جا سکتی ہے تو کیا کرنا چاہیے جس سے انہوں نے مطلب یہ لیا کہ ہم کوئی کوالیشن کے لئے تیار ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کوالیشن بھی ہمارے پیش نظر ہو کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لئے کوالیشن قسم کی چیز بھی بنای جائے لیکن بہرحال اس پر بھی کوئی بات نہیں ہو سکی تو ایک راستہ تو وہ تھا دوسرا راستہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کیا جائے کوئی خاص عمر مانے نہیں ہے سوائز کہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کی اچانک ابرپٹ تبدیلی جو ہے اس سے کیا نتائج بنامد ہوں گے کیا صورت ہوگی اسی صورت یہ ہے کہ یہ جو یہ محسوس ہو جائے یقین ہو جائے پرائم ایسٹر کو کہ یہ دیر تک یہ بات نہیں چل سکتی مثلا کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کی رکی ہوئی ہیں جو نہیں وہ کر سکتے جو ڈیڈ لاک ہو جاتے ہیں قدم او قدم پر مثلا صدر کے پاس اگر سے کوئی بڑے آئینی اختیارات نہیں ہیں اس آئین میں لیکن جو اختیارات ہیں وہ بھی ڈیڈ لاک پیدا کر سکتے ہیں قدم او قدم پر ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے تو ایسی صورت حال میں پھر پرائم ایسٹر خود اسمبلی توڑ ڈالیں اور آس پھرے نو ایلیکشن کروا دیں ویسے بھی وہ ایلیکشن ایسا ہوا تھا کہ جس پر ہمیں بہت اعتراض ہے اور ہمیں ہی نہیں بلکہ تقریباً اکثر پارٹیوں کو اور ان کے سربراہوں کو اس پر اعتراض ہے تیسری صورت وہ ہے اور چوتھی صورتی ہے کہ اگر حالات اتنے بگڑ جائیں گے ان کی صلاح نوح مسرکالعزاد کشمین مجیٹیشن شروع ہو جائے اس کامرن کے خلاف پاکڑا کر شروع ہو جائے ایسی تلخی کا ماحول پیدا ہو جائے جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ایک آت جگہ تو جگرہ ہو بھی چکا ہے پہر جگرہ ہو چکا ہے اور بہت سخت فضاء میں بڑی تلخی ہے تو ایسی صورت پیدا ہو جائے تو پھر حکومت پاکستان کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات جو ہنارے آئین کے اندر ان کو حاصل ہیں ان اختیارات کے روز سے ایسا اخضام کریں جو اس کو حل کر سکتا ہو تو یہ چار آپشن ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت ہیں اور ہماری کوششی ہے کہ کسی نے کسی طریقے سے یہ مسئلہ حال ہوگی اور بھی دو تین سکتے ہیں ایک تو یہی ہے کہ ان کے غلاب ادھے میں انمان ہوگی دیکھیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں اور ایک سورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انیس سو چورتر کی پوزیشن پر آزاب کشمیر واپس چلے جائے خود آئینی تبدیلی اسمبلی کے ذریعے نہیں ہو سکتی کیونکہ اسمبلی تو پھر ان کے ساتھ ہے اسمبلی کے اکثریر تو ان کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی مگر اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کا سسٹم ہے ایک وزیر آزم ہے اور ایک صدر ہے اور ان کا اصطاف ہے وہ ہے نہیں وہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ ان دو اور ایس دن چار دنوں پر جو کچھ ہے اس پر ایک طرف آزاب کشمیر حکومت ہے ایک وزارت عمر کشمیر ہے ایک کانسل ہے اور ایک فیڈل گورمنٹ ہے انہیں یہ چاروں آثارٹریز دوسر ساڑھے چار ازار مربع میل پر یا باتی ازار مربع میل پر کار فرما ہے تو یہ بھی آدمی سوچتا ہے یہ اتنا اتنا ہیوی پیرا فرنیلیا کس بات کے لیے کیا کر گیا رہا ہے اس سارا اس سارا نظام کس بقصد کے لیے ہے پر آپ نے جو گفتگو کی پہلے اس میں بات کی باتات جو ہے وہ برید ہوئی ہے آپ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کا عمل دخل ختم ہونا چاہیے آپ کے جو پولٹیکل مخالفین ہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے نکل کر پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں آپ کا عمل دخل ہے جو آپ اس میں مخل ہوئے ہیں اور آپ کا بڑا مچھردار بھی رہا ہے پاکستان کی جاتے ہیں تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں اگر آپ یہ کریں سر میں آرز کرتا ہوں اس میں دو تین باتیں ہیں جو سب قسم میں آئیں چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ پاکستان کے نام پر اور پاکستان کے لیے بھی کرتے ہیں اس کا نقصان پاکستان کو پہنچتا ہے تو اس لیے پاکستان سے ہم لا تعلق رہ نہیں سکتے ایک پوزیشن تو یہ ہے دوسری پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں صرف اصول کی حد تک کہ وسیع بنیادوں پر پاکستان کے لیے کیا مفید ہے کیا نقصان دے ہیں اور پاکستان کے نفترنے سے کشمیر میں کیا کرنا ہے ہم اس بنیاد پر سیاست میں اس حد تک سیاست میں شریک ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے کسی آدمی نے پاکستان کے الیکشن میں کوئی سیٹ مانگی ہو کوئی الیکشن لڑا ہو حالانکہ ہم مانگ سکتے تھے لڑ سکتے تھے الیکٹ بھی ہو سکتے تھے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا نہیں پاکستان کی سیاست میں ہمارا اس طرح کا تدخل بالکل نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ غور یہ کرنا ہے اور قومی سطح پر کہ ایک طرف ہندوستان نے اس کشمیر کو اپنے ساتھ مرج کرنے کے لیے کانگریس کو انڈکٹ کیا اس کشمیر میں دوسری طرف وہی مشک یہاں سے شروع ہو جائے کہ پاکستان بیس پارٹی کو آزاد کشمیر میں انڈکٹ کر دیے جائے تو جس طرح راکشورت صاحب آج مثلا ہم سیاست کرتے ہیں تو میں پاکستان میں جا کے حکم نہیں لیتا آئی جی آئی سے یا محسن لیگ سے کہ بتاؤ جی کیا کرنا ہے وہ تو حکم لیتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے اپنی تقریبوں میں جو کچھ کھا وہ آپ کے سامنے ہیں اس سے زیادہ حکم تو میرا خیال ہے ان کے جو ہاری ہیں وہ بھی اتنا حکم نہیں ان کا لیتے ہوں گے جتنا پاکستان کی آزاد کشمیر کہ پرائیم نیسٹر نے کہا کہ ہم ان کے حکم کے پابند ہیں تو دیکھ رہے یہ ہے کہ آیا یہ بات جو ہے یہ پاکستان کے وسیع مفادات میں ہے اگر پاکستان کے مفادات میں ہے تو سر آنکھوں پر ہمارا تو خود پر اعتراض نہیں ہے لیکن یہ بات کشمیر کو تقسیم کرنے کی طرف لے جائے گی کشمیر کے تشخص کو ختم کر دے گی کشمیر کی تحریک آزادی کا مفہومی بدل لے گی سر آنکھ کیونکہ کشمیر میں تحریک یہ ہے کہ کشمیری خود اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہونے کا حق رکھتے ہیں لیکن جب پاکستان بیس پارٹی یہاں سے چلی جائے اور یہاں سے آگے کہیں بینظیر صاحبہ کے یا نوازشی صاحبہ کے حکم سے پاکستان میں شامل ہو تو یہ سارا کمپلیکشن ہی بدل جائے گا اور یہ بات پھر ان دشمنوں کے مفاد میں ہوگی جو کشمیر کو تقسیم کروا کے جو کی تو پوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں کہ سیس فائر لائن پر ہی فیصلہ ہو جائے جس کو کنٹول لانے لوگ کہتے ہیں اس پر فیصلہ ہو جائے تو یہ اندیش شاہائے دور و دراز ہیں یہ اصل میں ہیں سباب اور اس پر سوروردی مرہوم سے لے کر بھٹو مرہوم تک بہت اکسرسائز ہوئی ہے درمیان میں تمام لوگوں نے اس پر اکسرسائز کی ہے اور ہر ایک کی خواہشتی کہ آزاد کشمیر میں اپنی پارٹی بنائے مسلم لیگ سب سے زیادہ مستحق تھی کہ آزاد کشمیر میں اپنے پارٹی بناتی اس لئے کہ بیسک پارٹی مدر پارٹی پاکستان کی درہ وہاں بھی مدر پارٹی ہوئی ہے لیکن وہ نہیں بنائے گی اور اس لئے کہ میرے ڈر سے نہیں بنائی اس لئے کہ ملک کے مفاد میں اس کو آج تک نہیں سمجھا گیا اس وجہ سے نہیں بنائی تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے یہاں بھی ہم لوگ جتنا حصہ لیتے ہیں وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک اصولی حد تک حصہ لیتے ہیں جسے پاکستان کا استقام سلامتی اور اس وجہ سے حصہ لیتے ہیں اس لئے نہیں کہ پاکستان کی داخلی سیاست میں ہم کو داخل دے رہے ہیں یہ تو آزاد کشمیر کی داخلی سیاست میں اور کشمیر کی داخلی سیاست میں ایک طاقت اور فریق کی حصیر سے داخل ہونے والی بات ہے پھر اگر میں کوئی داخل دیتا بھی ہوں تو میں ایک افزور فریق ہوں داخل کیا ہو سکتا ہے داخل تو اگر طاقت اور فریق کا سمجھا جا سکتا ہے جس کا کوئی بافہوں بھی برامد ہو سکتا ہے بس علیہ دو بڑا انکسار یا نہیں ایک سوال میں پوچھتا دا سرداد 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 اگر پاکستان کشمیر میں جو سٹکل جاری ہے بھوری ایک فل سکیل لیبریشنی وار ہے اس سے صورتحات میں بہت فیڈیکل تبدیلی آئی اب یہ ہے کہ جہاں جس دنیا کے خطے میں بھی لیبریشن وار لڑی جائے ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلے چاہ سے اختلافات کے باوجود لیبریشن وار کو ون کرنے کے لئے لوگ فیڈریشن جتاں تبدیلی کلٹیکل تطب بنانے کو مختلف سیگمنٹس ہیں جو لڑ رہے ہیں تو آپ اس میں اکٹھا ہونے کے لئے پیلو ہے ریٹیریا میں ہے اب صورت یہ ہے کہ اس تبدیلی کے بعد جو یعنی آقفائی کشمیر میں آئی ہے کیا آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ آزاد کشمیر کی حد تک اور اس میں اگر پاکستانی پولیٹیشنز کو بھی دسکشن کے لئے انوالب کرنا پڑے تو نے کر لیا جائے کہ اب ایک یونائٹیڈ فرینٹ ہو آزاد کشمیر میں پولٹیکل فورسز کا تاکہ یہاں جو ان فائٹنگ ہے اس کے ریفلیکشن ہم نے بنایا ہوا نا کلے کے نام سے کشمیر لیبریشن لائنس کے نام سے یہ پچھلے دیس ماہ میں دوران ایک آلائنس بنا تھا اس کا پرپوس یہی تھا نہ صرف وہ آلائنس بنا تھا بلکہ اس آلائنس کے نتیجے میں ادر مقنودہ کشمیر میں ایک آلائنس بنا ہوا ہے جن کا پرپوس یہی ہے جو آپ کہنے بلکہ یہی پرپوس ہے لیکن پھر پریکٹیکل پولٹیکس میں آزاد کشمیر میں تو وہی ان فائٹنگ ہے پریکٹیکل پولٹیکس میں اس کا سبب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی انڈکشن ہے آزاد کشمیر اگر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی ہوتی تو وہ آلائنس نہیں رہ سکتی تھی ہمارے اس آلائنس سے لیکن کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو اس کو نہ شامل کیا جا سکتا ہے نہ وہ شامل ہو سکتی ہے اس میں اس وجہ سے پھر وہ پورا مکمل آلائنس نے بن سکتا ہے تو کیوں نے اس طرح سے جماعت اسلامی مہا کام کر رہی ہے آپ ہیں جماعت اسلامی تو آزاد کشمیر کی اپنے آلائنس نام پر کام کر رہی ہے کوئی تنظیمی تعلق بلکل نہیں تو پھر آپ کیوں نہیں بے نظیر سے گفتگو کرتے بڑی گفتگو کیا جی بڑی دفعہ بلکہ ان سے اس الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ کوئی گھنٹہ بر اس پر میری بات ہوئی ہے مرتو صاحب کے ساتھ ہوتی رہی لیکن ان کا تو مقصد دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معصومانہ غلطی ہے سیاست کی پاکستان پیپلز پارٹی وہاں چلے گی یہ معصومانہ غلطی نہیں یہ بلکل ہندوستان کے ساتھ اسی لیے میرا یہ جو الزام ہے میں کوئی خدا نہ خاصتہ بدنیتی سے یا میں اس کوئی دشمنی نکالنے کے لئے بات نہیں کرتا بلکہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور سملہ اگریمنٹ کے بعد اس پر عمل درامل شروع ہوا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو انڈکٹ کر کے تو آزاد کشمیر کے حد پر ہی معاملہ ختم کر دیا جائے چنانچہ بھٹو صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ بات شامل تھی کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنائے جائے وہ بینظیر صاحبہ نے نکال دی اس طریقے سے کہ نہ صوبہ اور نہ علادہ کچھ نہیں اس کو بالکل صریح سے کشمیر کو نکال دیا بلکہ انہوں نے سینٹر برکنگ کمیٹی میں جب یہ بات مسئلہ پیش ہوا تو کسی کو احمد نہیں پڑھتی تھی اس کا نام لینے کی کشمیر کا تو کسی نے منتاز راٹھور سے کہا اور یہ بات صدار ابراہیم خان صاحب نے اسیمبلی میں بتائی اپنے اجلاس میں کہ انہوں نے کہا جب منتاز کو انہوں نے کہا تم کہو کشمیر نہیں آئے منشور میں تو انہوں نے کہا مہدرمہ کشمیر کا ذکر نہیں آئے منشور میں تو انہوں نے کہا شٹا اب یہ سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے اس کو ہم کیسے بریک کریں بتائیے تو بیٹو صدر صاحب ایک تلکل لاجیکل ایک کنکلوجین یہ نکلتا ہے کہ کھٹو صاحب جب شیملا کو معیدہ کر کے آئے تو ایکشلی اس میں کوئی شک کی باتا ہے وہ تو انہوں نے یہاں جلسے میں جلسے ہم میں کہا مظفر آباد میں اور آپ نے جلسوں میں کہا کہ یہ کیا حوام مولک ہیں آپ لوگ ختم کریں اور منشور کے اندر ازاد کشمیر کو صوبہ بنانا لکھا ہوا تھا اس میں دو ہی بڑی خطرنات بات ہیں شیملا معیدے میں میں بیسی بحث کر رہا ہوں ایک یہ کہ کوئی پاکستان یا ہندوستان اپنے اپنے زیر قبضہ کشمیر کے علاقے میں کسی تحریک کی حمایت نہیں کرے گی نمبر ایک تو یہ ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ سیز فائر لائن جو ہے اس کا نام کنٹرول لائن رکھا گیا اور ہمارے ویٹی لیڈرشپ نے بیٹھ کر اس کو دراہ کیا اس لائن کو یعنی پولٹیکل لیڈرشپ نے نہیں کیا اس کو سر آپ نے اس سسٹم کے تضاد کی بات کی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنٹ جو ہے وہ اس وقت اقتدار سے باہر ہے میں پوچھوں گا کہ آپ جب اقتدار تھا تو اس وقت اس سسٹم کے تضاد کو عدود کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو تضاد ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی بھی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ ایک ازار سے باہر ہے اس طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ازار سے باہر ہے کسیل ہؤں نہیں بلکل پاماپs общем پارٹی سب سے بڑی پارٹی تو اگر اگ duty ہے اب ایک armor ایک نشان کتار دیکشن لڑے ہیں اور وہ اکشریخ کی پارٹی لیکن اگر ی bucks اس وقت آپ کہیں کہ people's party کے ساتھ جو پی пят میں میں اس نظری سے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی اے جو ہے اس میں چار جماعتیں ہیں آئی جی آئی میں کہا جاتا ہے کہ انگیسٹ اٹھارہ یا انگیسٹ جماعتیں ہیں اور اس کے باوجود جو ان کے ونٹوں کا فرط ہے وہ صرف کشاریہ صرف دو فیصد ہے صحیح تو کیا یہ چار جماعتوں کی کامیابی نہیں ہے اٹھارہ جماعتوں کے مقابلے میں یہ کامیابی اس طریقے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ انہوں نے زیادہ میں آپ کی بات کرتا ہوں یہ خود آئی جی آئی کے جو ممبران ہیں یہ خود ان کا تسلیم گردہ ہے کہ جیسٹ پارٹی جو ہے اس وقت وہ اس کی ایک بڑی جماعت ہے لیکن بڑی جماعت ضرور ہے لیکن میں تو اس سسٹم کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ سسٹم میں ایک فلیک ایک نشان پر جو الیکشن لڑے ہیں وہ سب ایک پارٹی سمجھے جاتے ہیں اندر دی کونسٹیوشن اور ہوتا سیاست میں دنیا میں یہی ہے اس لحاظ سے آئی جی آئی بڑی پارٹی ہے تی بی پی لیے بڑی پارٹی نہیں ہے تو اس لحاظ سے ان کا تو یہ کلیم ہے ہمارے ہاتھ ہم اپنے ہم اپنے نشانات پر الیکشن لڑے ہیں مسلم کانفرنس اپنے پر لڑی ہے پیپلز پارٹی اپنے پر لڑی ہے انڈی پیرنس اپنے پر لڑے ہیں لیبریشن لیگ اپنے پر لڑی ہے ازاد مسلم کانفرنس اپنے پر لڑی ہے اس لحاظ سے ہم سنگل مجارٹی پارٹی بنتے ہیں اور وہ کوالیشن انہیں کی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کا جو تضاد ہے یہ واقعی ختم کرنے کی اس کو ضرورت ہے اس تضاد کو ختم کرنا چاہئے اس کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں بہت ایفرٹ کی بہت کوشش کی لیکن بدقسمتی سے یہاں سینٹر میں کوئی ایسی حکومت نہیں بنی جو اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کو احساس ہو کہ اس تضاد کی وجہ سے کتنا خطرہ کتنا نقصان ہوتا ہے تو وہ سب وہ کام آج کا دن گزر گیا کل کا دن گزر گیا یومی مزدوری کی بنیاد پر لوگ یہاں کام کرتے رہے ہیں اس لیے ہمارے سمجھانے کے باوجود ان کے سمجھ میں نہیں آئے یہ بات کوشش ہم نے ضرور کی بلکہ جب ہم نے سوچ جیدہ کوشش کی تو پھر ایک حکومت نے اس کے برعکس اس کے رد میں یہ کوشش شروع کی کہ اپنی پارٹی بنا دی جائے تاکہ یہ کوشش ہی نہ کی ہے تو اس طرح یہ نہیں کہ ہمیں پہلے دفعہ احساس ہوا کہ یہ اتضاد ہے یہ احساس بڑی دیر سے ہے اور اس کو دور کرنے کے کوشش ہم ہی ہم نے پاوت کیا اور ہم جاری رکھ رہی ہیں ہم کوشش سب یہ جو مقبوضہ کشفیر مجھے دجید کی بات ہو جاتی اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جتنی تعداد میں وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں تو یہ جس تعداد سے ان کی شہادت کے باقیات ہو رہے ہیں اس سے ایک اندازہ یہ ہے یہ جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں جو اس تحریک کے لیے اصل میں کام کر رہے ہیں وہ اگر اس سپیڈ سے شہید ہوتے رہے تو ممکن ہے یہ تحریک جو ہے یہ ایک سطح پہ جا کے ناکام ہو جائے یا اس وجہ سے افلاف ہو جائے کہ ان کی جو اصل لیڈرشپ ہے یا جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں جن کی ضرورت ہوتی ایسی طرح شاید اپنی تعداد میں موجود نہیں رہے تو آپ اس کو کیسے دیتے ہیں کہ یہ کوئی مس منجمنٹ ہے دیکھیں صاحب آگی ہے کہ ایک تو اس کا ایک بنا سبب جو ہے وہ اس تھوڑے عرصے کے اندر بڑی بنیادی طور پر بہم متضاد تبدیلیاں ہیں جو روما ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر مثلاً جنرل زیولک شہید ہو گئے تو ایک پورا پورا مکتبہ فکر جو ہے نا وہ نکل گیا حالی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیئے تھا کسی حکومنان کے شہید ہونے یا مارے جانے یا اقتضا سے اتر جانے کے بعد اتنی ریڈیکل تبدیلی نہیں ہونے چاہیے لیکن بہت فنڈیمنٹل تبدیلی جنرل زیولک کے شہید ہونے سے وجود میں آگئے پھر الیکشن شروع ہو گئے یہ ایک دوسری تبدیلی تھی کیونکہ پہلی تبدیلی سے جو متاثر ہانا تھا لوگوں نے وہ متاثر ہوئے پھر الیکشن سے اور زیادہ متاثر ہو اس سے بھی زیادہ ہوئے کہ ساری توجہ اس طرح بٹ گئے تیسری تبدیلی بنیادی یہ آئی کہ ان دونوں کے برعکس جاولاک اور الیکشن ساری چیز کے برعکس اس کے خلاف پیپلز پارٹی الیکٹ ہو گیا ہوئے یہ بالکل ایک تیسری بنیادی تبدیلی تھی جو انتہائے مشرق سے انتہائے مغرب کی طرح چلے گی پھر چوتھی تبدیلی یہ ہوئی کہ وہ گورنڈ بھی چلی گئے ہیلو آنشا تو چوتھی تبدیلی پھر یہ بیج میں آگئی یہ اس کے بلکل برعکس ہوئی تو اس ساری چیز کا اثر جہاں جا کے زیادہ مرتب ہونا ہے وہ تحلیقی ازادی ہے کس پر مرتب ہونا چاہیے تھا ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے اور اس کا فائدہ ہندوستان کو پہنچا کہ انہوں نے اس فرصت کو غنیمت سمجھا اپنی ساری توجہ کشمیر پر لگا دی اور ہمیں یہاں فرصت نہ ملی کہ ہم اس کا سیاسی طور پر کوئی یا کسی طریقے سے کاؤنٹر کر سکتا لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوا وہ اس قابل ہے کہ اس کے تعریف کی جائے کہ اتنی ساری تبدیلیوں کے باوجود کشمیر میں تحریکِ غریت چلتی رہی اور لوگ قربانیاں دیتے رہے اس لیے نہیں یہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں سے ان کو کوئی امداد ملنی چاہیے تھی جو نہیں ملنی یہ نہیں میں کرتا بلکہ کشمیر میں تحریکِ غریت کی اصل بنیاد پاکستان کا وجود اور اس کا استحقام ہے وہ بنیاد کوئی امداد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی امداد دی یا کسی اور نے کوئی امداد دی یہ بنیاد نہیں ہے بنیاد پاکستان کے اپنے اندر استحقام ہے اور پاکستان کا وجود ہے جو کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کی عقومت سے روئیہ بھی آزاد ہیں نہیں وہ تو ہر بات کی بات ہے لیکن میں جو بلیانی بات کہہ رہا تھا وہ روئیہ تو پھر نیکس امیڈیٹ وہی سب سے بڑی بات آتی روئیہ پیبلز پارٹی کی حکومت کا کشمیر کی آزادی کی تحریک میں ایک طرف یہ تھا کہ الفاظ کا کوئی امبار نہیں ہے جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو لیکن جتنے شدت سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے اتنی شدت سے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تحریک کو ناکام کرنے کے لیے بیانات دیے جا رہے ہیں اور اس کے بہت شواہر ہیں جس پر کسی بات کرتا ہے اس میں ایک میں چوتی سی بات تضافہ کروں میں نے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے وہاں دورہ کے دون لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے جس وقت محمودہ کشمیر کی وہ شاید قربانیوں کا دورہ بھی شروع نہ ہوتا اگر اعتضاد عاصم صاحب کے بارے میں وہ خبر شاید نہ ہوتی جس نے انہوں نے وہ سکھوں کے جاتے کچھ نام بان بان دیئے تو وہ کہتے کہ یہ کسی اور فیض میں تھے ہم لیکن جو ہی انہوں نے یہ کیا تو پھر ہمیں یہ شک تھا یہ آپ اپنے طرف سے بشک کہیں میں نہیں اس پر کمنٹ کرتا میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں آجا دوسری بات میں جاتا تو یہ ہے کہ کشمیر میں جو لوگ قرمانیاں دے رہے ہیں وہ کوئی پولٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ نہیں ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کسی افتدار کی سیاست کی وجہ سے نہیں ایسا کر رہے ہیں کہ ان کو قرمانیاں دیں گے تو حکومت بنا لیں گے اور افتدار میں لیں گے اس وجہ سے نہیں ہے وہ تحریک اعزادی بہت مخدس جذبے کی پیداوار ہیں اور جب وہ جذبہ لوگوں میں پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر معروف کمانڈروں تک بات نہیں رہتی پھر ہر شخص جو ماتا ہے تھا نا وہ خود ایک کمانڈر بن جاتا ہے اس لیے جو ہمارے معروف کمانڈر شہید ہو گئے ہیں وہاں ان سے نقصان ضرور ہوا ہے لیکن اس سے کوئی کہیں بھی حوصلہ شکنی یا حوصلے میں پستی نہیں پیدا ہوئی ان کی تحریک میں تو یہ ایک دوسرا اس کا پہلو ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ کیونکہ اس تحریک کا دار و مدار مستقل اناثر پر ہے مثلا ایک مستقل انصر ہندوستان کی فوجوں کی موجود کی ہے اب جب تک ہندوستان کی فوجیں موجود ہیں مستقل طور پر مضاہمت ہوتی رہے ہیں یہ ایک مستقل انصر ہے جب تک وہ صرف مسلمانوں کو مارتے رہیں گے اس وقت تک مسلمانوں کے دل میں کافر فوج اخلاف جدوہ برقرار رہے ہیں تو اس قسم کے مستقل اناصر پر مبنی ہے یہ تحریک اس لیے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس میں اس کی رختار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے حالات کی وجہ سے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ ابھی اور پھیلے گی اس کا دائرہ اور پھیلے گا ابھی اور بڑی شدت کے ساتھ پھیلے گا یہ اس میں چونکہ لیبریشن کی بات ہوئی تھی اسے مکمل کر رہے ہیں اضافت صورت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی تقریب فارسی ٹو لیبریشن وارز ہیں انہوں کی رسٹ بڑی طویل ہے بعض دو سو سال سے لڑ رہے ہیں کچھ چالیس سال سے لڑ رہے ہیں پچاس سال سے لڑ رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ مارڈن ٹیکنالوجی نے سٹیٹ کی پاور میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ وہ ساری ریزیسٹنس کو سپریس کرتے ہیں تو اب اس سے یہ جو تاریخی تجربہ ہے دوسری قوموں کا اس کی روشنی میں آپ کشمیر کی لیبریشن وارز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ مارڈن ٹیکنالوجی نے کوئی عادبندی نہیں کی ہے جتنی مارڈن ٹیکنالوجی سٹیٹ کے پاس موجود ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں بھی موجود ہے پیسہ آج دنیا کے پاس بہت ہے اب دنیا کا کوئی مارڈن ویپن سوائے ایٹم بام کے کیمیکل بام کے اور کوئی جو بڑے ائر کرافٹ ہیں ان کو چھوڑ گا یہ دو تین آئیٹمز کو چھوڑ گا باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرائیوٹ سیکٹر میں آویلیبل نہیں ہے اور جہاں لوگوں کو بس پیسہ ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس لیے وہ تیکنالوجی وائز تو آج ہم اٹ پار ہیں جو تحریکیں جلی ہیں وہ برکل برابر ہیں نہیں صرف سے میں تھوڑا سے اطلاع کرتا ہوں دیکھیں نا ہمارے پاس تجربہ افغانستان کا بھی اور سوٹ لیبنان کا یہ دو تجربے ہیں اب دیکھیں جہاں پر ایف سکسٹین آتا ہے میں نے کہا نا ایئرکراف کو چھوڑ گا تو یہ اتنی یہ کہیے کہ لیکن ایئرکرافٹ ڈیسائیڈنگ فورس نہیں ہے دنیا کی کسی وار میں کی اب تک افغانستان میں یا ادھر میں جاؤں گا کچھ نہیں اگر ڈیسائیسیو نہیں ہو سکی فائٹرز کی تو اس کی وجہ دیگر فیکٹرز بھی ہیں اس کی ایک وجہ تکنالوجی ہے اس کی بلکل ایک ڈیسیمل ون بھی تکنالوجی نہیں ہے اس کی وجہ اور ہے بلکل اس کی وجہ پولٹیکل ہے اور ورنہ ہم جیتی ہوئی جنگ فارستان میں تکنالوجی کے باوجود ہار گئے اب دیکھیں جب وہ سکڈ میزائیل استعمال کرتے ہیں بے شک کریں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو سکڈ میزائیل کیا کرتا ہے وہ تو صرف پلین ایریاز کو بام کرتا ہے اور یہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان مسکڈ میزائیل نے کیا نخصان کیا ذرا پتہ کرنے گا کچھ نہیں ہو اور اس کے باوجود ہم جیتے ہوئے تھے اس کے باوجود افرانستان میں ہم جیتے ہوئے تھے اور یہ خدا بھلا کرے ہیں ان لوگوں کا پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جنہوں نے ہروا دی بازی اس کا کیا حلاج ہے تو یہ تکنالوجی میرے نزدیک آج کوئی مشکل پوائٹ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں کشمیری فائٹرز جنہوں ساڑھے چار سو سال سے بندوق کی شکل نہیں دیکھی وہ آج دنیا بھر کے جدید اصلاح استعمال کرتے ہیں کوئی لے آئے ہیں افرانستان سے لے آئے ہیں کوئی کہاں سے لے آئے ہیں کوئی کہاں سے لے آئے ہیں استعمال کرتے ہیں اور ہندوستانی فوج کو انہوں نے چنج جب آ کر رکھ دی سردانسو کی کیولٹی کے ریشو ہے وہ تو کیولٹی کے ریشو ہمیں معلوم نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیولٹی کے ریشو بتاتا ہے ہندوستانی خبر رسان ایجنسیاں اور ہندوستانی خبر رسان ایجنسیاں اپنا نقصان نہیں بتاتی اور ہم ایسے احمق ہیں کہ ہم انہی کی بتائی انفرمیشن یہاں سے ہم بھی پلے آپ کرتے ہیں اور ہم بھی بتاتے ہیں کیولٹی انہوں نے بتائے نہیں کہ ان کی کیولٹی کیا ہے سردانسو کیے بات آپ نے کر دی یہی سب سے امپارڈن بات ہے جو اب تک ہماری یہ جو جہد ہے اس میں یہ ہے کہ نہ حکومت کی سطح پہ اپنا پرائیویٹ سطح پہ ایک دو اٹمٹس ہوئی ہیں اس طرح کی ایجنسیز کی جو وہاں سے آنے والے لوگوں سے معجلین سے کسی طرح کچھ اطلاعات لے کے یہاں فیڈ کرتے ہیں لیکن ایکشل بات یہ ہے کہ جو کچھ ہندوستانی ریڈیو ٹی وی یا اور ذراعہ ابلاغ ان کے اخبارات ان کا ہم یہاں ان کو لے کر یہاں شائع کر دیتے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کیا نہ آزاد کشمیر حکومت نے اب تک کرنا ہی ہماری پیڈل باؤں ہماری حکومت تو ٹیلیویر ہمارے پاس نہیں ہے کیوں کر رہے ہیں نہ ریڈیو ہمارے پاس ہے وہ تو نہیں ہو سکتا لیکن شاید اس کا پالیسی سازوں کے نظریک شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ہم اپنی طرف سے کشمیر میں مظلومیت کا ایک جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور انڈینز جو ہیں وہ اپنی پبلک کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ہم کل پرسو ختم کر دیں گے اس ریشو سے ان کو مار ڈالیں گے تو اب یہ مطنی پبلشوی والوں کے لیے کوئی کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں میں تو کوئی پین ڈاؤن نہیں کر سکتا کہ مظلومیت کا دورنگ رہنا چاہیے اور ہندوستانیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی پبلک کا حسرہ قائم رکھ رہے ہیں کے لیے مثلا ان کی آرمی اتنی ڈی مورالائزد ہے کشمیر میں کہ وہ اپنی جگہ ہاتھ چوڑتے ہیں کئی دفعہ بھائی خدا کے لیے ہمیں مت مارو ان کا تھی اتنی بڑی آرمی جو انڈیا لے آئے ہیں کوئی دنیا کی لڑاکہ قوم اس سے چوتھا اصار نہیں کی اس کو ضرورت نہیں رہتی اتنے ایریے کے اندر لانے کی لیکن وہ اتنا انہوں نے بھر دیا ہے کشمیر کو یہ ان کی بزدلی اور اس کا مذر ہے تو اس طرح یہ کشم کش جاری رہے گی بہرہ سردار صاحب لیبریشن وارس میں یہ بھی ہوگا ہے کہ جو ultimate victory ہے وہ ایک regular آرمی کی آنسلات کا نتیجہ ملتی ہے ویتنام کی مثال ہمیں اور بے شمار مثالیں ہیں تو صورت یہ ہے کہ یا تو جس طرح سے انڈیا نے باہت سے عیس پاکستان میں مداخشت کی یا بے اس طرح کا کوئی اعتمام ہو مجھے گوریلہ جو ہیں وہ فائنلی ون نہیں کرتے فائنلی ایک regular آرمی ون کرتی یہ freedom liberation وارس میں final phase اب یہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی phase آجائے اککوپائی کشمیر is پاکستان in a position to play that role دیکھیں میں اب کالو یہاں امریکنز آئے تھے ان کو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جس phase میں ہم داخل ہو رہے ہیں کشمیر کے معاملے میں تو option زیادہ نہیں ایک option یہ ہے کہ diplomatic level پر یہ مسئلہ حل اور دوسرا option military intervention چاہے وہ انڈیاز کو initiative لے چاہے ہم اس میں initiative لے لیکن اس option پر ہم پہنچنے والے تو اب جو چیز حل طلب ہے اس کو حل کرنا ہے تو پھر اس کے لئے ظاہر ہے کہ کرنی پڑے گا کوئی چاہے پسند کرے نہ کرے مثلا خود انڈینز اس بات پر سنجیدی سے سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک limited initiative آزاد کشمیر میں military intervention کا کریں اور وہ تنگ ہو رہے ہیں اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ ان کے لئے بھی چارہ کار کچھ نہیں رہے گا کہ یا وہ military آگے move کریں یا وہ مارے جائیں سارے کے سارے وہاں یا وہ diplomatic اس پر آئیں نتیجے میں اس کے diplomacy کے نتیجے میں اس کو حل کرنا چاہے تو یہ آہستہ آہستہ closing ہو رہا ہے سب جنگیں تو سزار صاحب ضرور پر آئیں یہ تو time بتائے گا only time will tell کوئی ambigüity نہیں کوئی ambigüity نہیں کوئی ambigüity نہیں پیپل کو جان لیں گے پیپل آپ رَسْتَرَسْتَن کو پتا لگے گا کیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں is that enough is that not enough آپ confident ہوں میں اس پر کچھ نہیں کرنا چاہتا میں کوئی کامر نہیں کرنا چاہتا اسی حوالے سے حموشی اس کیار کی رہی ہے کشمیر صاحبہ لوگ یہاں پر لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ ازا کشمیر میں جو political politics یہ اصدار کی جنگ میں مطلوب ہے اور وہاں مطلوبہ کشمیر میں لوگ جس آگ پر انہوں نے تحریک شروع کیتے ہیں یہاں سے انہیں کوئی حمائد حاصل ہوگی لیکن اصدار کی جنگ کے باہر اصدار فائصر صاحب جانا ہے وہ بات کو ہڑا لپیٹ کے ترنے وہاں کچھ لوگوں کا تفسرہ یہ ہے کہ اگر کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر جب اکٹھے سہی کشمیر بن جائے تو اس کے بعد یہاں جو ہماری موجودہ political parties ہیں یہ وہاں امبال لوگوں کا تفسرہ یہ ہے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ جسٹر کانسل کے جو ہیں وہ میمبر بھی نہیں بن سکیں گے تو یہ عملاً صورت کیا ہے آپ لوگوں کا وہاں عملاً صورت یہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت دونوں طرف کوئی اتنی بڑی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو جس کا کوئی بڑا لافتی کلیم ہو اور اگر ہے تھوڑی بہت کہیں موجود تو وہ سیز فائر لائن کے اس طرف ہے اس طرف نہیں ہے اس لیے ایک بات تو فیکچولی غلط ہے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں دوسری دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس لڑائی کے باوجود جو کچھ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تیسی بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ موجودہ جو تحقیق ہے یہ آج اس بات کی موتاج نہیں ہے یا اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ یہ میرا میری اور آٹھور کی لڑائی ختم ہوگی تب تحریک چلے گی اس پر کوئی ڈیپینڈنس تحریک نہیں تحریک اپنے مومنٹم سے چل رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی چوتھی بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم میسج جن کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے وہ بالکل اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اندر کیا لڑائی ہے کیا نہیں ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اس لیے اس کا کوئی یعنی بزار پروپاگنڈے کے لیے تو ٹھیک ہے مگر اس کا کوئی پریکٹیکلی آن دی گراؤنڈ اس کا کوئی افریکٹ نہیں ہے اور یہ بات کشمیر کے فیڈم فائٹرز کو معلوم ہے یہ آزاد کشمیر کے پرائی مینسٹر جو ہیں وہ اس وقت کشمیر کی تحریک میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں لیکن دوسری طب جس طرح بھی ہیں چاہے وہ آزاد کشمیر کے شہروں کا دورہ کر رہے ہیں وہاں ریلیز منفج کر رہے ہیں وہاں جل سے جل سے جل سے منفج کر رہے ہیں جتا سے دیا جا رہا ہے جتا سے دیا جا رہا ہے کہ وہاں جتا ہوتا ہے یہ تاثر کی باتی ہے تاثر بھی بڑی چیز ہوتی ہے کسی چیز کو گزٹ اپ کر رہے ہیں دیکھیں نا آپ کہتے ہیں ان ریلیز میں کیا پروجیکٹ کیا انہوں نے یعنی صرف ریلی بائی اٹسلف کوئی کوئی مقصد ہے آپ کو اپنے وہ پسند نہیں تو کیا سکتا ہے میں پسند کی بات نہیں میں پسند نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ وہ پروجیکٹ کیا کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اخباریں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ کیا چیز پروجیکٹ کر رہے ہیں مجھے بھی سمجھائے نا ابھی پیچھے دنوں ایک وہ آئی تھی کیتھی یا کیا نام ہے اس کا ایک خاتون آئی تھی کہنے لئے یہ آزاد کشمیر میریٹنس بڑے آزاد کشمیر میں ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے کہا تم کہیں آزاد کشمیر میں گئی ہو تو کہنے لگے نہیں میں نے کہا تمہیں نظر آئے تو مجھے بھی بتانا میں بھی جاننا چاہتا ہوں جو تم دیکھ کے آئی ہو تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہے یہ ریالیز ولیٹ کچھ پرپوس نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ اور اس کے سن سے میں آپ سر کیا اخضامات کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں جو کچھ ہو رہا وہ اسی طرح چلتا رہے کہاں ہو رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی ہوا کے ذریعے ہو رہا ہے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے یہ کیا بائی ائر چل رہی ہے آپ کو نظر نہیں آتی ہے آپ گئے کہاں ہیں آپ کو نظر آئے آپ مقبوضہ کشنین گئے ہوتے ہیں میں کیوں بتاؤں لوگوں کو مجھے کیا بتاؤں لوگ اندے ہیں ان کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ یہ تحریک اتنی بڑی چل رہی ہے یہ ہوا کے دیے چل رہی ہے یہ امریکہ چلا رہا ہے روح چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے یعنی یہ ایک بالکل بیسک مٹیریل ماتی سوال ہے کہ یہ تحریک کیسے چل رہی ہے تحریک کیسے ہو گیا تھا تحیلاتی نہیں چلا کون نہیں لوگ مر رہے ہیں جانے دے رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تحیلاتی کیوں کہتے ہیں ایک کا مصد یہ ہے کہ وہاں سے تحریک جو ان کی ہے وہ عوام خود چلا رہی ہے اور اس مرلے میں پہنگئے کہ عوام خود نہیں چلا سکتی بات یہ ہے کہ تحریک میں نے کہاں اپنے مومنٹم سے چلا رہی ہے آپ نے اس بیج بسے نکال دیا میں نے کہاں تحریک اپنے مومنٹم سے چل رہی ہے اور مومنٹم میں وہ لوگ سب شامل ہیں جو تحریک میں کوئی کام کرنے کی صحیحیت پڑھیں لفتہ پوچھنا یہ کہا رہے تھے کہ آپ اس تحریک کی کامیابی ہے اس لیے کیا ساتھ ہیں کیا اخنامات کرتے ہیں وہ ہم جو کچھ کر سکتے ہم کر رہے ہیں سردار صاحب یہ فرمائیے کیا اخنامات تو میں آپ کو ساری وار آف لبریشن بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے کیسے بتا سکتے ہیں آپ کو پوچھیں بھی نہیں چاہیے یہ سوال تو اپنی معلومات کے لیے اپنے جگہ بشک پوچھے ہیں لیکن اخوار میں تو یہ لفظ بھی نہیں میرے موں سے ایک لفظ نکلا ہوا میرے موں سے آر لگ جائے گی یہ کہانہ ابراہیم خان نے کہ ہم ایک لاکھ کمانڈو بنا رہے ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک لاکھ کمانڈو جو ہیں وہ پاکستان ہندوستان ایران یہ اور دو ملک ملا کر ایک لاکھ کمانڈو نہیں بنا سکتے ہیں لیکن ہندوستان نے اس کو اتنا پلی اپ کیا ہندوستان نے یہ بدماشی کی تو انہیں ابراہیم خان کے موں سے نکال کے میرے موں میں ڈال دی کہ جی صدار قیوم نے کہا ہے کہ ایک لاکھ کمانڈو بنا رہے ہیں اور سوالا دنیا کا پرست دوڑ پڑا جی کدھر ہیں ایک لاکھ کمانڈو تو یہ اس طرح کی کشمیل کے بارے میں بات کرنے ہی جائے لو ہاں جاں 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 نہیں اپنی تبائی کے لیے کافی ہے یہ اپنی تبائی کے لیے مسئلہ آپ مجھ سے اگر پوچھیں جی میں کیا کر رہا ہوں میں آپ کو کیسے بتاؤں گا میں کیا کر رہا ہوں صحیح یہ فرمائی یہ اور بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ پرائیوٹلی بیٹھ کر آپ کو بتاؤں گا کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا لیکن میں پریس کے لیے تو ایک لفظ نہیں کہہ سکتا اور نہ پوچھنا چاہیے مجھ سے ہاں جو کچھ نہیں کر رہا ہے اس سے ضرور پوچھیں کہ جی میں سب پھار سیدھا کر رہا ہوں اور عمالیہ سیدھے کر رہا وہ ضرور کہے لیکن آئی کنوٹ سے اور میرے موں سے ویسے ہی ایک لفظ نکلا ہوا سارا اپسٹ کر دے گا سارے نظام سب یہ فرمائی ہے جو ہماری امریکہ کی امداد بند بھی ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ اب بلاخر ہم وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں ہم دونوں شاید پاکستان اور بھارت کشمیری کے معاستے ہیں ایک دوسرے کا مقابلے پہ کھڑیا ہوں اس صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اس کے لئے